وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَقَاعُ الْغُرُورِ دنیا ہی کے لئے تو کر رہے دنیا کو دھوٹا کیوں کہا گیا میں بتاتا ہوں کہ دنیا کیسے دھوٹا ہے ایک آدمی قرار کی پروپرٹی کا مالک ہے دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس عیش و آرام کی تمام مہمتیں اس کے پاس میسر ہیں موجود ہیں اتنے مکام اس کے پاس ہے کو اس کو خود معلوم نہیں اتنی دولت اس کے پاس ہے کہ وہ کلکولیٹ نہیں کر پا رہا ہے ایک دن ایسا آتا ہے موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے اس کی روح خفز کر لیتا ہے کرونے کی جائدات کا مالک پل بھر میں زندہ سے مردہ بن جاتا ہے ساری دولت اس کے وارث ان کی ہو گئی اس کے بنائے گئے محل دوسروں کے ہو گئے اس کے تن کا کپڑا بھی نہیں چھوڑا جاتا وہ بھی اتار لیا جاتا ہے ہزاروں روپئے میٹر پہننے والا وہ امیر ترین انسان آج ایک معمولی سے کفن کے کفرے میں کفنایا جا رہا ہے جس کے پاس بمبئی میں فلیٹس کی کمی نہیں تھی اس کو بھی دوگز زمین میں ہی دفنیا جا رہا ہے جس کی تیجوری میں کبھی کیش کی کمی نہیں رہتی تھی آج اس کے کپڑے میں نہ کوئی پاکٹ ہے نہ اس پاکٹ میں کوئی پاکٹ منی ہے وہ انسان جو باترون میں نہانے جاتا تھا تو دو دو گھلتے تک نہ آتا رہتا تھا سر پہ الگ شیمپو لگا رہا ہے چہرے پہ الگ کریم لاؤر فیس واش استعمال کر رہا ہے جو اپنے برانڈڈ سابن سے ہی نہ آیا کرتا تھا آج اتنا بے بس اتنا کمزور ہو چکا ہے آج دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں دوسرے لوگ اس کو غسل دے رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پانی زیادہ گرم ہو گیا ہے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے آج اس کو لوگ ننگا کر کے نہلا رہے ہیں آج دوسرے اس کو کفن کا کپڑا پہنا رہے ہیں جو اپنی کار ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا تھا کار سے جایا کرتا تھا چار لوگوں کے کندوں پر اس کا جنازہ لے کر قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے قبرستان لے کے گئے قبر میں اتارا اس کے بچوں نے کفن دفن میں بڑی مونت کی بڑی کوشش کی لیکن بچوں نے بھی دفنہ لے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے اپنے گھر کو چلے آئے دو تین دن تک بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اب باجان کی بڑی یاد آئی وقت کے ساتھ ساتھ اس زخم پر بھی مرہم لگ گیا بچے بھی بھول گئے کہ ہمارے باپ بھی کوئی چیز تھے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا ِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وہ دنیا کے پیچھے جان دینے والو وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والو اور دنیا کی زندگی کے اوپر ہی زندگی کا خاتمہ سمجھنے والو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے تمہاری زندگی تک ہی تمہارا ساتھ دینے والی ہے اور زندگی کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس زندگی میں یہ دنیا تمہارے کسی کام کی نہیں ہے دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں